بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس سیشن میں میں کامن قویسٹنز کا انسر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایسپینٹس پوچھ رہتے اور سٹوڈنٹس بھی پوچھ رہتے تو کہ یہ انگلیش لینگویج کورس کن کے لیے ہے اور یہ کیوں سٹارٹ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو ان فیکٹ جو ہے تو یہاں پہ میں بتاؤں کہ کافی سارے جو ہمارے سٹوڈنٹس تھے جن کو تیاری کرنا ہوتی ہے اور جوائن کرتے ہیں ایف پی ایسی این ٹی ایسی یا پی پی ایسی کے پبلک سروس کمیشن کے جو اگزام ہے پی ایم ایسی ایسی کی بھی بات کریں تو کچھ سٹوڈنٹس بیک گراؤنڈ ان کا ایسا ہوتا ہے جن کو انگلیش فوکس نہیں ہوتی اور انگلیش ان کی کافی بیسک ویک ہوتی ہے ہر لحاظ سے تو جو پرابلم آتا تھا کہ ہماری ایف پی ایسی کا جو کورس ہم کور کرتے ہیں اور مزید جو ہماری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ان کی لئے مسئلہ ہوتا ہے کیوں مطلب ہوتا ہے ان کی گرامر کی بیس ہی ویک ہوتی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک تو جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے میٹرک کے اردگرد یعنی کہ اگر کوئی نئیس ٹینت میں ہے اور ایون کے پرائیمری سے لے کے اگر کوئی نہیں بھی پڑا ہوا تو اس کے لئے بھی یہ کورس جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ ٹارگٹ ہم کار رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بیسکس کو ایک دفعہ ری بیلڈ کرنا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے سپیلنگ کی مسٹیکز زیادہ ہوتی ہے کوئی یہ سمجھتا ہے مجھے گرامر کی مسٹیکز کافی ہوتی ہیں لیکن میں نے شروع میں اس کو کور نہیں کیا تھا تو ہم اب یہ آپ کے لئے اپرچونٹی لے کے آ رہے ہیں کہ تاکہ از سر نو اے بی سی سے لے کے ایکس وائی زی تک جتنی چیزیں انگلیش کی آتی ہیں نارملی ہمارے اوریجن چونکہ نہ تو انگلینڈ کا ہے نہ امریکہ کا ہے تو ہمیں رولز کی بیس پر انگلیش کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے وہاں کے لوگ کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سن کے بولنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں جب تک رولز نہیں آتے تو اس لئے ہم نے یہ کورس سٹارٹ کیا اور یہ کورس جو ہے یہ 3 منت کا اس کا ڈیوریشن ہوگا اور ہم جس طریقے سے اکیڈمیز وغیرہ بہت زیادہ فیزز کی چارج کرتے ہیں ہم نے وہ بھی نہیں کیا اور دوسرے نمبر پہ کچھ سٹوڈنٹس ہوں گے جو صرف ان کا مقصد ہوگا لرننگ تو لرننگ والے جو ہیں ان کے لئے اس کی فیز 2500 ہے اور وہ لوگ جو اس کی جو ہے وہ سرٹیفیکیٹ لینا چاہتے ہیں انگلیش کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سرٹیفیکیٹ بھی مل جائے کہ ہم نے یہ لینگویج کورس پاس کیا تھا تو ان کے لئے ہنڈرڈ مارکس کا اینڈ پہ ٹیسٹ ہوگا اور اس میں سے سکسٹی مارکس لینا لازمی ہوگا اگر کوئی سکسٹی لے جاتا ہے تو اس کو سرٹیفیکیٹ آوارڈ کیا جائے گا اکیڈمی کے نام سے اور اگر کوئی فیل ہو جائے گا تو اس کو مزید دوبارہ ٹیسٹ کی فیز جو ہے فائیو ہنڈرڈ ڈیپازٹ کر کے دوبارہ ٹیسٹ اپیئر ہونا پڑے گا آفٹر ون منت پریپیریشن اور پھر بھی اس کو سکسٹی مارکس ہی لینے ہوں گے لیکن یہ ٹیسٹ نسبتاً اس سے تھوڑا ہم مشکل ہوگا کیونکہ ایک دفعہ فیل ہونے والے کے لیے مزید اس کو ٹائم مل جاتا ہے تیاری کا تو وہ یہ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جو منتلی بیسز پہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم آفر کر رہے ہیں کہ وہ ون تھاؤزنڈ روپیز جو ہے فیل پے کریں گے پر منت بیسز پہ اور ان کا کورس جو ہے تین حصوں پہ ڈیوائیڈ ہوگا پارٹ فن جو ہوگا فرسٹ منت کے لیے سیکنڈ منت کے لیے تھرڈ منت کے لیے یعنی کہ تین مہینے میں وہ اپنا کورس کمپلیٹ کریں گے اس کے علاوہ ہم اس حصے میں جتنے بھی پارٹس آف سپیچ ہیں ٹینسز ہیں ایکٹیو پیسیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے علاوہ سنٹینس سٹرکچر جتنے بھی چیزیں ہم وہ ساری کی ساری اس میں کور کریں گے اور اس کا اور جو ہے لازمی پارٹ جو ہے وہ ایک تو ہے ٹیچنگ کا ایریا ہمارا جو ہم ساری ساری چیزیں پڑھا رہے ہوں گے دوسرا ہے اس کا پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن وہ پارٹ جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا بیس پچیس لیکچر جب ہمارے ہو جائیں گے تو اس کو ہم کانٹینیو کریں گے اس میں کیا ہوگا کہ ہم ٹینسز بنانا سیکھیں گے اور ہوم ورک دیا کریں گے جو آپ نے اپنے اپنے اینڈ پر کرنا ہوگا ہوم ورک ہم پہلے آپ کو پریکٹس کروائیں گے یہاں پہ لیسن میں اور اینڈ پہ کام دیا کریں گے اور آپ نے نیکس لیسن میں ان کو سالو کر کے آنا ہوگا اور ہم جو ہے نیکس لیسن میں اس کا سلوشن بتائیں گے اور آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کی اس میں کتنی گرپ ہے کتنے فرض کیا ہم نے بیس سنٹینسز آپ کو دیئے کہ آپ نے بنانا ہے ان کو تو آپ نے بیس میں سے کتنے دس ٹھیک کیے پندرہ ٹھیک کیے بیس کے بیس آپ کے ٹھیک تھے تو آپ اپنی سکل کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ایکولی ایمپورٹنٹ ہے جتنے بھی لوگ ایپپی ایسی کے ایگزیم میں اپیئر ہوتے ہیں پی پی ایسی اور اس کے لیوہ اینٹی ایس کے ایگزیم جتنے بھی لوگ دے رہتے ہیں ایون کے سی ایس ایس کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے تو گرامر بہت زیادہ ضروری ہوتی تو وہ بھی اس کورس کو جوائن کریں اگر آپ کی انگلیش بھی اگر انگلیش آپ الریڈی سمجھتے ہیں کہ آپ کی کافی ہے تو یہ آپ کے لیے کورس پر نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری انگلیش اتنی سٹرونگ نہیں ہے تو یہ کورس کے بارے میں ساری ڈیٹیل تھی جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور ایک اور آخری سوال جو یہاں پہ ہے کہ کچھ پوچھ رہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو کورس ہے یہ آویلیبل ہوگا اس پہ یوٹیوب چینل پہ نہیں یہ سارے کا سارا نہیں ہوگا کچھ فیو لیکچرز ہوں گے یوٹیوب پہ اور وہ بھی ان کے لیے جو ڈیمو لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کمپلیٹ کلاسز جو ہے وہ ساری کے ساری آن لائن ہوں گی اور جیسا کہ آپ کو پاتا ہی ہوگا ہماری ویب سائٹ کا www.harwardacademy.com اور آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک اور اینڈ پہ چیز کہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویڈس ایپ گروپ بنا دوں گا اور ان کے لنک دیے گیا ہوں گے پانچ گروپ ہوں گے ان میں سے صرف اور صرف آپ ایک کو جوائن کریں اور اس کے لئے فیس بک کا جو ہے وہ ایک پیج ہوگا اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں جس پہ ہم جو ٹیٹوریل ٹائم ٹو ٹائم ہمارے اپلوڈ ہو رہوں گے سارے کے سارے نہیں ہوں گے جو یوٹیوب پہ کامن لیز جو ویور کے لئے اویلیب لوں گے وہ ہی پیج پہ ہوں گے باقی اگر آپ کلاس جائن کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی آپ کو پہلے دے دیا ہے 0333 5706 آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کورس جو ہے آپ کو گھر بیٹھے اور جو آپ کے اویلیب ل ٹائم ہے یہ کرونا لاکڈاؤن کی وجہ سے تو اس کو اپرشنٹی بنا کے اپنے اس وی کریہ کو اپسٹرانگ کر کے اپنی سکسیس کو مزید جو ہے ان کے چانسز برائٹ کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ